ڈو مرنے کا مقام ہے پاکستان کے لیے سب سے پہلے کہ پاکستان نہ تو سوپر ایٹ میں کوالیفائی کرتا ہوں گا شہنشاہ فریدی اس کے پاس کیوں بھی نہیں ہے کیونکہ شہنشاہ فریدی اب اب کے دور میں دے لیں کے نام ہے صرف پیسوں کے لائے اور کچھ نہیں ہو رہا شہنشاہ بھی دے لو شہنشاہ کو لانے والا ہے کہ انڈیا کا بہت بڑا لیول ہے پاکستان تو ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتا چھوٹی یہ کہ ارزوان کو دے لیں سنگل سنگل چوکہ سنگل پچاس کر لیا عبام کو بلہ بکھا دیا کہ ہم نے پچاس کر لیا اور ساڑھے تسان کی تا تو بنیا بومرہ جیسا بولر پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا بومرہ ایک ایسا بولر ہے کیونکہ آج پتہ نہیں موڈی صاحب نے کیا دیلے کا میرے مجھے گرد گلی لیول ہے بومرہ کا انڈیا کے بولر ہیں بیسٹ میں نے یہ کیا سر آج انڈیا اور سی افغانستان کا میں جس سے آپ بومرہ نے اپنی آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کروائی اگر ساتھ سر رن پھر چار آور اور تین وکٹے لے کیا کہیں گے سر بومرہ کے آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کار ہم نے پہلے میچے دیکھیں بومرہ ہی آؤٹسٹینڈگ بولنگ کرتے جا رہے ہیں ان کی انڈیا کی بولنگ نے ہماری ورلڈ کلاس بولنگ ہوتی مگر انڈیا کی بولنگ کیا کہنا چاہیں گے سوال سے آپ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی بولنگ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی بولنگ ہر دفعہ ہی جو ہے کہ نا بہت ڈوب جا رہی ہے ہر دفعہ کیونکہ ورلڈ کپ کے لابا بھی دیکھ لو سیریس میں دیکھ لو جتنی سیریس کی ہلتے ہیں بومرہ دیکھ لو بومرہ ان کو بھی چاہیے کہ ہونا چاہیے پاکستان میں پہلی بات ہے ہو ہی نہیں سکتا پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا ایسا بولنگ آئے اپنا کے نام ہے ٹیلنگ دو ساتا ہے ٹھیک ہے جذباتی بولنگ ہے وہ اوپر سے اپنے ان کی لینڈ لینڈ جو ہے وہ اس نے وہاں ہی رکھی ہے ٹھیک ہے اچھا کلاس کا بولنگ ہے اور ایسا بولنگ کے نام ہے پاکستان کو بھی چاہیے کہ ہونا چاہیے پاکستان میں پہلی بات ہے ہو ہی نہیں سکتا پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا ایسا بولنگ آئے ٹھیک ہے میں تو یہ ہی کہوں گا سر مجھے بتا ہے پاکستانی عوام یہاں شہنشاہ فریدک ساکو سے کمپیر کرتے بمرہ کو وہ محمد آمیر سے کمپیر کرتی ہے ہاری سرو سے کمپیر کرتی ہے آپ بتاہیں سر کیا یہ پاکستان عوام جو کمپیر کرتے ہیں صحیح ہے اور یہ بمرہ کے بات کریں سر ورلڈ کلاس جو ورلڈ دنیا میں پہلے ٹاپ پہ آئی سیسی کی رائنکی میں پہلے نمبر پہ آگے اس پہ کیا کہیں گے سر آپ میں یہ ہی ہوں گا کہ نام جو پاکستانی بولر ہے یہ شہنشاہ ہو گیا حرار روف ہو گیا اور محمد آمر محمد آمر تو اب انہوں نے کھلایا اب کھلایا انہوں نے حرار روف کو دے لو اور کیا نام شہنشاہ کو دے لو کتنے کے نام ہے آور میں دس سکور باران سکور آٹھ سکور ٹھیک ہے اور چار آور میں سکور دیکھ لے ان کا چاری پچاس ہو جاتا پچاس ہو جاتا یہ ہو جاتا دو تین وقتیں لے لیا اور پاکستانی ہی ایسا لگتا گیا بہت اچھا بولر ہے بولر تو نا جیسا چار آور میں ساتھ آج دیکھ لو ساتھ تین وقتیں ملے تین وقتیں ملے ایسا بولر ہونا چاہیے پاکستان کو بھی ہونا چاہیے تو پوری دنیا میں ایسا بولر آسکتا پہلی بات ہے اور اس کی جتنی تریف کرتے تھے وہ کام میں سر مجھے یہ بتا ہے ہماری ورلڈ کلاس بولنگ ہوتی کسی دور میں ہم ہم کہتے تھے انڈیا کی بیٹنگ انڈیا اور سور کہتے ہیں بیٹنگ ورسیب بولنگ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے مگر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بولنگ ڈے بڑھے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے ہمارے کوئی میچ میں ہماری بولنگ نہیں چلی کیا کہیں گے سوال سار بولنگ تو ہماری لوس ہوتے ہیں لوس اب فلاپ ہو چکیا پراپر پہلی جو پاکستان کی ٹیم تھی جو پہلے مسیح اکرم تھا کے نام ہے اور شوہ بکتر تھا یہ اچھے مطلب کے بولر تھے اپنے لیول اپنے دور میں اچھے بولر تھے اب کے دور میں دے لیں کے نام ہے صرف پیسو کے لائے اور کچھ نہیں ہو رہا شہنشاہ بھی دے لے شہنشاہ کو لانے والا کون فریدی فریدی لانے والا تھا اس کو سب سے سیاست بڑا سیاست بڑا سیاست اب بابر آدم کو بابر آدم کچھ بھی کلاس نہیں ہے یہ کہ رضوان کو دے لیں سنگل سنگل چوکہ سنگل پچاس کار لیا اب آم کو بلہ بکھا دیا کہ میں پچاس کار لیا اور ساڑھے تسان کی تاتو بنجاہ کر کے ہیں تو میں اچھتے جتالا ایک وہ درامے بازی کرتا ہے جب کوئی بول کیا نیچے گر جاتے ہیں پھر وہ ہاتھ کو سیدھا کرنے لائے ہو کہ تھا میرے سے کھیلان جارہاں وہ بتایا نا کہ پاکستان ایسا یوٹیلائز کیوں نے کرا بولا رہا کریں بات کے بومراجہ سے ہم نے دیکھا بومراجہ کوئی دنیا میں کوئی ایسا بولا نہیں دیکھا پاکستان کیوں نے یوٹیلائز کیوں نے آپ کو سیدھی باہت ہوں کہ نیچے جو جیسے پلیئر ہیں جو اپر نینا لانے دے رہے ان کو یہ سارے شفارشی آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ پلیئر کھلا رہے ہیں سارے پلیئر شفارشی پلیئر ہیں اوپر والے نیچے والے کو لانے دے رہے وہ نیچے والے کو باپ چارے کو اتنا بار کو جو اکر شفارشی نہیں ہے کہ وہ اوپر آ سکیں یہ فسیم اکران نے بھی بات کیا کہ یار کے نام سارے شفارشی پلیئر نے سارے شفارشی پلیئر باہے ہیں نینا نے بیچے کہ نکال دو سب کو نکال دو سب کو نیو ٹیم بنانی چاہیے وہ کوئی بات نہیں جیسے یہ آر رہے ہیں بیسے وہ بھی آر جائیں گے وہ ایک دفعہ اپنے پیارا پہ تو کھڑے ہو جائیں گے نا اچھا سر مجھا بھی لاسٹ بات ہے اب میں چیز آپ اس ٹائم آپ پروفی کس کے نام دیکھ رہے ہیں انڈیا کے نام دیکھ اسٹریلیا کے نام مجھے آکی بات ہے مجھے جو نظر آرہا نا وہ مجھے زیادہ تار وہ انڈیا ہی نظر آرہا ہے اچھا مجھے بھومرہ کے لئے کیا گانا گانا بھی آج ان کو ڈیٹکیٹ کریں گا میں نے گانا سنا مہا گھلا بھی کرا بہت ہے دو تین الفاظ بول دے آپ اس کا ہوس میں ہوسے ہوسی کا رہنے دے مجھے گھر دے گلی دے شہر دے اسی کے نام کے قدم یہ چلے آرکے ابوسی کے واس تے دل مجھے دے اگر درد تھے اس کا پڑ اس کی ہو وہ ہسی گھنجے جو میرا گھر اے خدا اے خدا جب بنا اس کا ہی بنا اوکے سر بہت شکریہ والیکم اسلام والیکم اسلام بھائی جنگ کیسے آپ کی آپ کیسے سر ٹھیک ٹھیک سر ہم آج بات کریں گے انڈیا ورس افغانستان کا میچ جس طرح آج بمرا نے اپنا پوم بم دکھا دیا سر اس نے ساتھ سکور کہا سر ایسی بولنگ میں نے آج تکر نہیں دیکھی پاکستانی بولر ہے انہیں دیکھو چھوٹی ٹیم بیس کور بڑی ٹیم پچاس کور یہ دیکھ چھوٹی ٹیم چار آوروں میں ساتھ سکور تین وکریٹ بمرا سر آؤٹسٹنڈ کرنے لیول ہے بمرا کا انڈیا کے بولر ہیں بیسٹ مین ہے یہ کیا ہے پاکستانی لڑ رہے ہیں آپ پر لڑی جا رہے ہیں لڑ رہے ہیں آپ پس بمرا کے حوالے سے کیا کہیں گے سر چار آور ساتھ سکور تین وکریٹ ہیں پھر عرشدیف سنگھ آگے وہ بھی 36 سکور پڑا وہ بھی آر آوروں میں آج ان کی بولنگ آؤٹسٹنڈنگ چلے عرشدیف سنگھ بمرا کلدیب یاد اچھا آگے سارے آج آپ کو کہہ رہا ہوں بمرا جیسا بولر پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا بمرا ایک ایسا بولر ہے کیونکہ آج پتہ نہیں موڈی صاحب نے انہا کیا دیا گنگا جلدی ہے یا پتہ نہیں ان کی پیمر میں اضافہ کیا تو بمرا نے ایسا پرفومنس کیا نا کہ بمرا نے کہا بمرا اس کم بیک کم بیک کیا کہیں گو اس کا نام بوم رائز گوٹ بولر میں کہتا ہوں پوری دنیا میں اس کا جوڑ کوئی نہیں ہے یار پاکستانی وام یا پاکستانی وام کو شہنشاہ فریدی اس کے پاس کیوں بھی نہیں ہے کیونکہ شہنشاہ فریدی بھی اب اپنی فین فولیم کے اندر آ گیا جو بمرا ہے نا بمرا کا جور جو بھی لاکے دے نا اس کو میری طرح سے ایسا ہی نام دوں گا کہ موڈی صاحب یاد کرے گی یار میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ انڈیا کا بہت بڑا لیول ہے پاکستان دن کے پاس سے بھی نہیں گزرتا چھوٹی ٹیم آپ کو بتایا تو ہے بڑی ٹیم چھوٹی ٹیم یہ کی کام ہے پچیس پچاس یہ دیکھو چھوٹی ٹیم ساتھ سکور تین آؤٹ بتاؤ کہا لیول ہے آپ خود ہی بتاؤ مجھے میں بیس نہیں کروں گا آپ مجھے بتاؤ لیول ہے کہیں نہیں کوئی نہیں ہے نا تو پھر تو آپ میں سے لڑک کر رہے ہیں نہیں لڑ نہیں رہا میں آپ کو بتا رہا رہا آپ نے پاکستانی بولر فارق ہے آج آج انڈیا ورس افغانستان کا میک جس طرح انڈیا نے اپنی بولنگ دکھائی ورلڈ کلاس بولنگ پاکستان کی مگر آج ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی ورلڈ کلاس بولنگ بھومڑا سر ارشدیب سنگھ پٹیل کلتیب یا تو کیا کہیں گے سر انہوں والے بھئی انڈیا ہمیشہ سے ہی انبیٹیبل نظر آیا اور آج کی جو پرفومس دیکھنے کو بھی لی ہے بھئی وہ تو انبیٹیبل تھی ہی آپ نے دیکھا جس پرید بھومڑا کی بات کر رہے ہیں آپ اور شدیب سنگھ کی بات کر رہے ہیں آورال اس ورلڈ کپ کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں یا اس سے پہلے بھی اسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جس پرید بھومڑا تو بھائی نمائی نظر آئے ہیں اور شدیب سنگھ بھی بھائی بھومڑا بنا ہوا ہے تو آپ اس ٹائم مقابلہ نہیں کر سکتے انڈیا کی کسی بھی ایک پلیئر کا آپ انڈیا کے کسی بھی ایک پلیئر کو اٹھا کے کسی بھی اس ٹائم جتنی بھی کرکٹ کے لوگ ہیں کسی بھی ایک ٹیم کے ممبر کو اٹھا کے چیک کر لیں کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کوئی کمپیریزن بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا مجھے یہ بتا ہے آپ نے آج بیٹنگ کے والا اس کیا گئے سوریا کمار یادو نے جو بیٹنگ کی پھر ہم بات کریں شیون دو بھی نے جو پانڈیا نے کی اگر ویراد کولی روی شرمانی چلے پھر ان دونوں اچھا پرفارمنٹ سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انڈیا کے جو ٹوپ آرڈر ہیں انہوں نے آج اچھا پرفارمنٹ نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میچ کو ویننگ پوزیشن میں لے جا کر اسے وین کروا دینا یہی بڑی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اور میں یہاں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا جس طرح سے پرفارمنٹ کر رہا ہے اس کا ٹوپ آرڈر بے شک آج پرفارمنٹ نہیں کیا آپ آنے والے ٹائم میں یہ دیکھئے گا کہ جناب کہ وہ پرفارمنٹ کرتا ہوا دکھائی دے گا اس کی بڑی وجہ کیا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یار وہ بڑے میچ کے پلیئر ہیں چھوٹے میچز میں بے شک وہ پرفارمنٹ نہیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے لیکن ان کا میڈل اوڈر نے پرفارمنٹ کیا جیسے سوریا کمار یادف کی آپ بات کر رہے ہیں آردیک بانڈیا کی بات کر رہے ہیں بھائی دونوں نے بڑی امدہ جو ہے وہ بیٹنگ اور بولنگ کی ہے بڑا کمال کر دیا مجھے یہ بتا ہے لاس سوال پوچھو مجھے لاس میں یہ بتا ہے سر ہماری ورڈ کلاس بولنگ ہماری کدھر گئی ہے اور جس طرح جب وہ سوپر سوپر ایٹ میں جو ٹیم آئی افغانستان انہوں نے پچار کراکہ دیا انڈیا پچار کراکہ دیا افغانستان کو اگلا میچ ہونے جارے ہیں ان کے بنگلہ دیش کے کیا کہنا چاہیے گا سر سر یہ ڈو مرنے کا مقام ہے پاکستان کے لیے سب سے پہلے کہ پاکستان نہ تو سوپر ایٹ میں کوالیفائی کرتا ہوا دکھائی دیا اور پھر اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں جناب افغانستان کی دیکھیں یہ ان کی خوش قسمتی ہے انہوں نے پرفارم کیا وہ سوپر ایٹ میں چلے گئے بنگلہ دیش نے پرفارم کیا وہ سوپر ایٹ میں چلے گئے بھئی پاکستان کے لیے جو ڈو مرنے کا مقام ہی اسی لیے کہ بھائی آپ کی امتھائے افغانستان اور بنگلہ دیش اچھا رہے گیا جنہوں نے پرفارم کر کے وہ آگے چلے گئے ہیں میں یہاں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا ڈومینیٹ کرتا دکھائی دے رہا اور آگے اس ورلڈگاپ میں مجھے لگتا ہے وہ ٹروفی اٹھاتا ہوا بھی دکھائی دے رہا اوکے بہت شکریہ